نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے چلم ہے جیہاں دوستو اگر آپ بھی ریڈ بڑھتے دوزار بیس کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو انتجار ہوگا کی کس دن سے آپ کی ویگبتی آنے والی ہے ساتھی کب سے اس کے پوم شروع ہوں گے دوزار بیس میں اگزام ہوگا یا نہیں ہوگا اس بار پیٹرن میں کیا بدلہ ہونے والا ہے کیا سلیبس میں بدلہ ہونے والا یہ تمام سوال دوستو آپ کی من میں ہوں گے اور یہ بڑھتی دوستو سوالوں کے گھیرے میں آ چکی ہیں لگاتا دوستو سو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کی سی سے ساتھ میں نے بیچ چکے ہیں اس بڑھتی کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے گوین سنگھ ڈوٹا سورا جی کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اس بڑھتی کے لیے دو منٹ وہ نکالتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ سرکار تیاری کر رہی ہے ہر پھیلو پی جانچ کر رہی ہے پر انتو دوستو سرکار یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا نوٹیفکیشن کس دن آئے گا یعنی ویگبتی کس دن آئے گی اس کا پیٹرن کیا رہ گا سرکار کا یہ بولا ہے کہ اگزام دو اگست کو ہوگا پہلے اس کے بعد میں دو ستمبر کو ہونے والا ہے اور اب ڈیٹ آپ کی آگے کی بھی آنے والی ہے کیونکہ لگاتار سرکار کی کوسس ہے کس بڑھتی کو لمبا لی جائے جائے یعنی آگے بڑھتی نئے نکالی جانی چاہیے اسی کو لے کر سرکار آپ کو الجنون میں ڈال رہی ہیں اور بہت سارے ایسے ابھیارتی ہیں جو لگ بگ آپ کے پچھلے ایک سے ڈیٹ سال سے اچھی کسی تیاری کر رہے ہیں اس پیسٹری چھے ایسے ساتھ مینوں سے جم کر تیاری کر رہے ہیں انہوں ابھیارتیوں کا کیا ہوگا وہ ڈیمولیٹلائز ہو جائیں گے کیونکہ دوستو ابھی آپ کی ویگپتی نہیں آئی تو ان کو پیٹرن کا پتہ نہیں لگ پائے گا اور یہ چیز کا بلکل بھی پتہ نہیں لگ پائے گا کیا آگے کی تیاری ہمیں کیسے کرنی ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اگر ابھی ویگپتی آتی ہے اگزامی سال نہیں بھی ہوتی ہے اگلی سال جنوری فروریہ ماج تک آپ کی اگزام ہوتی ہے تو ابھیار سرکار ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ اگر ہم ابھی بھڑتی نکالتے ہیں تو تین مہینے کے بعد میں اگزام کروائیں گے سرکار یہ تیاری کر رہی ہیں کوٹ میں آپ کی بھڑتی نہ جائے اس کے لیے کر تیاری کریں ساتھ ویٹیج ختم کرنے کو لے کر مکیام مدریجی سے بات ہو رہی ہے پر اندوستو ان سوالوں کا کوئی بھی تک نہیں بیٹھتا سرکار سے ہمارا یہ کی سوال لیتا ہے کہ اس بھڑتی کی آپ ویگپتی کس دن نکالتے ہیں وہ زیادہ امپورڈنٹ ہیں کیونکہ دوستو اسے ابھیارتی کو تھوڑا موٹیویشن ملے گا یہ چیز کا پتہ چل پائے گا کہ آپ کا یہ اگزام ہونے والا ہے اس کا پیٹرن کیا رہے گا اس کا سلبس کیا رہے گا تاکہ ابھیارتی ایک سیڈل سے تیاری کر سکے جو ابھیارتی اچھے سے تیاری کر رہے ہیں جنہوں نے کوچنگ لے رکھی ہیں وہ اچھے سے تیاری کر رکے ایک مینر میں تیاری کر رکے تاکہ ان کو اس چیز کا فائدہ ہونے والا ہے ویسے اگز کیونکہ یہ چیز کنفرم کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی ویگپتی نکال دے اٹلیس تاکہ ابھیارتی اچھے سے تیاری کر سکے اور دوستو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پریقزہ کو لے کر سرکار بلکل بھی سترک نہیں ہے بلکل بھی سیریس نہیں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں پر اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو نوٹیفکیشن اٹلیس نکال دینا چاہیے آگے کی بڑھتی کی پرکیری آپ آگے کریے کیونکہ ابھی اگزام ہونا پوس پوسیبل نہیں ہے کرونا سنکرمند چل رہا ہے لگاتار اور آنے والے تین مہینوں تک آپ کی کوئی بھی اگزام ہونا بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے اس کے بعد میں راستان سرکار نے جو بھی پیچھلی آپ کی اگزام تھے ان کا سیڈل بھی نکال دیا ہے اور پروری تک کوئی بھی سلوٹ اس میں کھالی نہیں ہے کیونکہ لگ بک بارہ سے تیرہ لگہ ابھیارتی ریڈ بڑھتی دوزار بیس کے لیے آپ کا اپلائی کریں گے تو اتنے ابھیارت جو کا اگزام کروانا اس کرونا سنکر کے بی اس سال بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے یعنی پروری کے بعد ہی آپ کا اگزام ہونے والا ہے اور سرکار یہ خود چاہتی ہے کہ آپ کا اگزام ہے وہ لمبا کھچا جائے بڑھتی کو لمبا لیے جائے جائے تاکہ دو سے تین سال تک سرکار کو کوئی بھی بڑھتی نہیں نکالنی پڑے تو دوستو یہ تھی لیٹس جانکاری آسا کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی پسند آئی دی ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں دوستو ملیں گے ن اس ٹویٹم تب تک لے جائیں جے بارت